ہلو اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ اللہ سے امید کرتی ہوں آپ سب بہتر ہوں گے اور یہ میں کپڑے لینے آئے تھے ہزبین کے لئے کچھ پٹانی وغیرہ دیکھنی تھی تو ایسے ہی آگئے تھے ہم تو یہاں دیکھیں یہ شاپ ہے تو یہ بھائی ہمیں دکھا رہے ہیں اور کنفیوز ہو رہے ہیں ہم کے کونسی کلر کے لئے دیکھیں لیکن میں نے اپنی چوائس لے لیے ہزبین کو کچھ نہیں لینے دیا اور میں اپنی چوائس ہی لے رہی تھی معلوم رہتا ہے ہزبین کو ب پسند کی سب لے گی تو دیکھیں میں نے کامبینیشن نکالا یہ یہ کلر مجھے بہت اچھا لگا تھا تو یہ کلر میں نے لیا ہوا ہے اس کے ساتھ میں جو ایک کونٹراس کے کنفیوزن تھا تو یہ میرے ہزبین کو پسند نہیں آ رہا تھا لیکن یہی پرفیکٹ میچنگ تھا اور میرے اور یہ شاپ آ لے کے کہنے پر جو ہے ہزبین نے یہی لے لیا تو یہاں سے ہم لوگوں نے پٹانی وغیرہ لے لی ہے یہاں پہ اور اب تو سٹیجنگ کے لئے رہے گی تو دیکھیں یہ شاپ ہے ساری کے ساری والی اور سواری ساری ساری ڈیزائن کے سارے کپڑے تھے دیکھیں ویرائیٹی بہ بہت اچھی تھی یہاں کی تو یہاں سے جو ہے میرے ہزبین نے لئے ہیں اور یہ وائٹ والا بھی لے رہے ہیں تو یہ وائٹ والا دے کے کٹنگ کر رہی ہے اور یہاں دیکھیں کہ یہاں سے ماپ بگرہ لے کے ہر کٹنگ بگرہ ہوں گی اور یہاں پہ دیکھیں سارے سارے کے یہاں پہ سٹریج lidt لگے ہوئے کپڑے بگرہ تو ہزبین مل پہ کر رہے ہیں اور میں یہاں پہ تھوڑا سا ویڈیو ست ابھی تو زیادہ کے زیادہ جو ہے بہت زیادہ ہی مطلب کہ بھاو برا دیں گے ہر چیز کے اوپر کیونکہ جتنا جتنا ٹائم جائے گا اتنا اتا کریں گے تو میں میرا سبین کو جب اجستی جو ہے لے کے آئی تھی یہاں سے نکلے تھے تو میں سوچا کہ نہیں آپ یہاں سے لے ہی لینے تو بہت لیٹ کرتے ہیں اور اتنا سارا زب ٹائم ہو جاتا ہے پھر بڑابر جو ہے سلائی بغیرہ کر کے نہیں دیتے رہتے ہیں تو یہ وجہ سے جو ہے میں نے جب اجستی سے جو ہی یہاں پہ سے لینے کے لیے کہا اور یہاں پہ جو ہے سلائی کے لیے بھی انہوں نے یہی پہ دے دیا تو یہ دیکھئے ہم لوگوں سلائی کروا کے ایسے سلائی میں دیکھیں وگرہ کر کے ہم لوگوں باہر آگئے ہیں یہاں پہ تو ہم لوگوں نے رات کو میرے حضبن کو بولی کہ جاتا ہوں دیٹ لائٹ تھا یہ تو سمجھ کی کہ سارے بارہ ایک بجے کا ٹائم تھا تو ہم تھوڑا بہت جیسے میں حضبن کو بول دیتی ہوں کہ چلے تو اور دوسرے دین کا یہ دیکھی ہم لوگوں یہاں پہ آئے تھے چوٹا بزار جیسے جوٹا بزار کا یہاں ہے ایڑیا ہے تو یہاں پہ جو ہے اچھی کاسی جو سل تھے تو اس طرح چللا چللا کے کہہ رہے تھے کہ جیسے دھکا دے کے ہمیں اندر ہی کر دیں گے دیکھیں اتنا چللا رہا تھا تو یہاں پہ سل میں آگئے تھے سل کے اندر دیکھیں یہ سب چیزیں تھیں اور فلاور اتنی اچھے لگ رہے تھے یہاں دیکھیں سارے فلاور الگ الگ ترہا کے اور الگ الگ کلر کے اور یہ دیس روپی والا نے بیس روپیالا سیل وغیرہ یہ تو بھی اس کے اندر ہی آگئے تھے تو ایسی تھوڑی تھوڑی چیزیں ضرورت کی گھر میں اتنی سب ضرورت پر جاتی ہے دیکھیں یہ پین وغیرہ تو بہت بہت زیادہ چاہیتی رہتی ہے ہر چیز کے اندر سکاف وغیرہ باننے کے لیے یا پھر کوئی چیز اور یہ دیکھیں کیچنز وغیرہ تو کیچنز بھی مجھے تو اتنے مطلب کیچن بھی چاہیے رہتے ہیں کیونکہ بار بار جو ہے کر کے جس میں گھر کے باہر آؤ جاؤ بار تو ایک چاوی سے بھی کیچنز بہت زیادہ چوٹ جاتے ہیں تو یہ وجہ سے جو ہے مجھے بھی بہت کیچنز بھی لیتی رہتی رہی ہوں اور الگ الگ طرح کے انہیں اس نے نام کے تو بہت اچھے لگتے ہیں تو بھی دیکھیں نام کے میری بیٹی زون رہی تھی کہ میں نے ایڈ آم کا لیا تو میری بیٹی کو نے ایس نام کا بھی دھونڈ رہا تو اسے دھونڈ کے بتا رہی ہوں میں اور یہاں دیکھیں ساری کے ساری جو ہے الگ الگ یہاں پہ لکھتے ہیں سب تھوڑا تھوڑا بھی لیتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ جب اس میں سے یہ ایک لے لے تو بھی اچھا کھاسا جو ہے بھیل اچھا بن جاتا ہے ہمارا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ضرورت کی بہت ساری رہتی ہے دیکھیں کہ کتنا اچھا شیپ ہے فلاور پاٹ کا حالان کتنا سارے فلاور پاٹ تو میرے پاس لیے ہوئے لیکن پھر بھی دیکھوں میرا تو منی بھراتا نہیں ہے تو میں دیکھا ہی کرتی ہوں دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے یہ کلر کھوڑ کتنا پیانا لگتا ہے شیپ بھی کتنا اچھا ہے اس کا گھر کی مثال ڈیکوریشن کے ساری چیزیں بہت اچھی ہیں دیکھیں یہاں پورا کے پورا جو ہے فلاور پاٹ سے بھرا ہوا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں ہماری گھر کی ٹوٹل ہی چیزیں جو ہے یہ رہتی ہے اور ہمیں جو روز مرہ کی جو چاہتی ہے دیکھیں یہ بھی میں تو اتنا ہی یہ لیتی ہوں لیکن بہت جلدی خراب ہو جاتے یہ شاور بھوش پیسن کے لیے رہتے ہیں یہ شاور بغیرہ اور ہم جو ہے روزے کے بعد ہی نکلے تھے کہ روزہ ہول گیا افتاری بغیرہ کر لی تو ہم لوگ نے سوچا کہ تھوڑی شاپنگ بغیرہ کر کے آتے ہیں لیکن کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز لینے چاہتے ہیں وہ تو ملتی نہیں اور دوسری دوسری چیزوں میں ہم ٹائم ہو جاتا ہے ویس جمارہ تو یہاں پہ اتنا چلہ رہا تھا تو ہم جو اندر چلے گئے دیکھیں یہ کیچیز کتنے اچھے لگتے ہیں یا تھوڑے تھوڑے اچھے لگتا رہا کے جو رہتے ہیں تو بہت اچھے لگتا ہے یہ شیپ والے بھی اور ربر کے تھے یہ سارے یہاں دیکھیں پیزا کٹر اور یہ نائف اتنی تھی یہ الگ الگ سیکشن رہتے ہیں اچھا رہتا ہے 30 والے 40 والے 50 والے یا پھر الگ 100 والے تو الگ لگ یہاں پہ جو پرائیس کے ساتھ ٹیک بھی لگا ہوئی رہتا ہے یہ کہ ہم انہیں کنفیوزن نہیں ہوتے دیکھیں یہاں پہ 30 روپے ساری کے ساری ویرائیٹی جو ہے 30 والے رہتی ہے تو میں پوچھنا بھی نہیں پڑتا تو ہم آباری ساتھ سے لے لیتے ہیں یہ برش دیکھیں جتنا سوفٹ لگتا تھا تو مجھے یہ لینا تو تھا لیکن کالٹی نہیں اچھے لیتنی خاص لے لگی تو میں ریٹن رکھتی اور یہاں نیل پولیش کے پاس آگئے یہ نیل پولیش دیکھیں میں نے اپنے آنگوٹے اور اپنے تھامز کے پر بھی لگا کے میں نے ٹرائی کیا ہوئے دیکھیں یہاں پر مجھے تو یہی چیزیں جو ہے کوئی بھی مطلب کیسی چیزیں یوں لیتی ہوں کہ میں کچھ بھی گھر میں وغیرہ میں کوئی چیز میں ایسا لگتا ہے تو پھر اس میں یوز کرنے کے لیے بھی لے لیتی ہوں میں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نیل کے اوپر لگاتے ہیں کہ ابھی بھی مجھے کچھ ایسا لگنا وغیرہ ہوتا ہے یا پھر کچھ مطلب کیسی لگنا ہوتا ہے تو میں گھر میں بھی کبھی کبھی یوز کر لیتی ہوں اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ یہاں پہ ہے تو یہاں پہ بھی آواز دے رہا تھا کہ اوپر بھی سیکشن اچھا خاص ہے تو بھی یہاں پہ آگئے تھے لیکن کوئی خوش خاص لگا نہیں تو ہم لوگوں کو تھوڑا بہت دیکھ کے ریٹن ہو رہے ہیں یہاں پہ ابھی جو ہے بھرکہ وغیرہ میں کوئی نئی پیٹن ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں رش تھے کہ کتنا ہیتنا رش ہے ٹوٹلی جو ہے بہت بہت رش رہے گا یہاں پہ اور ابھی تو رمضان کے حساب سے بہت زیادہ جو ہے رش رہے گا اور ہر طرح کا جو رہے گا دیکھیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں یہاں پہ آگئے تھے پٹیل میں تو پٹیل میں ہم لوگوں نے شاپنگ کر لی اچھی خاصی تو یہ دیکھیں نیچے یہ پٹیل کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے سینڈلز وغیرہ پہ بھی اچھی خاصی ڈسکاؤنٹ رکھاوا تھا تو ایکزیبیشن تھا یہاں کا تو ہمیں جو ہے باہر نکلے تھے تو ہمیں یہ ایک پیپر دے گیا تھا تو پھر ہم لوگوں نے یہاں کا بھی سوچا کے چل دیکھ لیتے دیکھیں کسی کو بھی اگر لینا ہو تو وہاں پہ جا کے لے لے فار ہنڈرڈ روپیز ہے ان کی پرائز تو یہ دیکھیں یہاں پہ سب سینڈلز وغیرہ ہیں ایسے تو بہت ساری زیادہ ہی پرائزز زیادہ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہم یہاں پہ باہر آ گئے ہیں اور ہمیں جو ہے اب لینا ہے ابائہ کوئی اچھا سا مل دائے تو سینڈلز میں میں نے میری بیٹی نے اور میری روپلی میں نے ایسا ہی لے لیا تھا اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم اچھا سیل وغیرہ تھے تو دیکھ رہے تھے تو پھر لے ہی لیا اور یہاں دیکھیں ابائہ میں آ لیکن ابائہ میں پرائزز اتنی زیادہ کر دی ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا لیں تو یہ لینا بھی باقی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ آ چکے ہم لوگوں ابائہ کی شاپ میں تو پرائزز بہت زیادہ لگی تو پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ جو ہے کھالی دیکھا وغیرہ کیا اور ابھی لیا نہیں ہے ابھی ہم لوگوں اور لینا باقی ہے تو بس آج کے لئے دعا ہم یاد